بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہو عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایوہ انگلیش جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بیسیک کوکیپلری کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت دیر سے سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ایک اور بیسیک کوکیپلری کے بارے میں سیکھیں گے اور وہ ہے سائنز آف روڈ مین روڈ کی نشانیا جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو سڑک پہ مختلف قسم کے سائنز بورڈ آتے ہیں تو ان سائنز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پہلے تو ہماری نالج کیلئے کہ یہ سائنز جو ہے یعنی یہ نشان جو ہے یہ کس چیز کیلئے ہے اور دوسرا چونکہ ہمارا چینل جو ہے یہ انگلیش سکھانے کے بارے میں ہے تو ہم سیکھیں گے کہ ان تمام سائنز کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی حدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھی بھی لائیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنی والی نئی ویڈیو کی نوٹوپکیشن ملتے رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمپ ربطار کم کرنے کا خم بینٹ رائت دیا مور انیوین روڈ نہ ہموار سڑک کوئی سائیکلنگ نہیں یعنی سائیکل چلانا منع ہے موٹر گاڑیا نہیں مطلب کہ موٹر گاڑیا جو ہے یہ ممنوع ہے پارکنگ نہیں مطلب کہ گاڑی کو یہاں کڑی کرنا منع ہے کوئی سائیکلنگ نہیں lifts پیڈیسٹریان کراسیم پیدل گزرگاہ نو انٹری داخلہ منحے راؤن آبود ٹرپک چکر روڈ وارک سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے میکزیمم سپیڈ زیادہ سے زیادہ ربطار مطلب کہ پپٹین کلی ویٹر فر ہار آپ کا زیادہ سے زیادہ ربطار ہوگا ون وے یک طرفہ پارکنگ پارکنگ یہ سینس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ گاڑی فار کر سکتے ہیں یا یہاں پر گاڑی پار کرنے کا ایک محسوس جگہ ہے سٹاف اینڈ کیا ہوئے ہیں رک جاؤ اور راستہ دو ڈبل بینڈ ٹو در وائٹ دوہرہ مور دائے طرف مرج چوٹی سڑک دائے جانب سے آ کر ملتی ہے سلیفری روڈ پسلنے والی سڑک ٹرن رائٹ اہید دائے طرف مورے ٹرن لیپڈ اہید بائے طرف مورے یو ٹرن واپس مور سکتے ہیں ٹو وے ٹریفیک دو طرفہ ٹریفیک ادر ریسکز تیگر خطرات اس سائنز بورڈ کا مطلب ہے کہ آگے خطرہ ہے ریلوے گیٹ ریلوے فاتک تو جی دوستو یہ تا آج کا ہمارا ٹافک ان سائنز آپ روڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام سائنز کو سیکھا ہوگا کہ ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اور ان سائنز کا کیا مصد ہے تو جی دوستو ہم انچاللہ نیکس ریڈیو میں ایک نئے ٹافک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ